تفصیلات سامنے آگئی ہیں مجاوزہ ترمیم کے مطابق چیف جرسس آف پاکستان کا انتخاب سپریم کورٹ کے پانچ سینے ججز میں سے ہوگا حکومت سپریم کورٹ کے پانچ سینے ججز میں سے چیف جرسس مقرر کرے گی ذرائع کے مطابق آئینی مقدمات کے لیے الہدہ آئینی عدالت کا قیام بھی حکومتی مساودے میں شامل ہے اس آئینی عدالت میں آرٹیکل 184، 185 اور 186 سے متعلق کیسز کی سمات ہوگی مجاوزہ ترمیم کے مطابق آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل بھی آئینی عدالت میں ہی سنی جائے گی حکومت کی مجاوزہ آئینی ترمیم کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں ججز کا تقرر کرنے والی باڈی کی تشکیل انو بھی مجاوزہ آئینی ترمیم میں شامل ہے مجاوزہ ترمیم کے مطابق جیڈیشنل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو یک جا کر کے نئی باڈی بنائی جائے گی مجاوزہ ترمیم کے مطابق آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور چار ججز کا تقرر یہی نئی باڈی کرے گی ہائی کوٹ کے ججز کا تباتلے کا حکومتی اختیار بھی آئینی ترمیم میں مساودے میں شامل ہے انحراف پر نائحلی کے آرٹیکل 63 میں ترمیم بھی حکومتی مساودے میں شامل ہے از خود نوٹس کی دفعہ 184 3 میں بھی ترمیم مساودے میں شامل ہے اڈھاک ججز کے تقرر کی دفعہ 181 میں ترمیم بھی مساودے میں شامل ہے جبکہ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی شامل ہے بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر اکیاسی کرنے کی تجویز بھی ترمیم کے مساودے میں شامل ہے حکومت کی مجاوزہ آئینی ترمیم کی تفصیلات سامنے آگئے ہیں مجاوزہ ترمیم کے مطابق چیف جسٹس اور پاکستان کا انتخاب سپریم کورٹ کے پانچ سینئے ججز میں سے ہوگا حکومت سپریم کورٹ کے پانچ سینئے ججز میں سے چیف جسٹس مقرر کرے گی ذرائع کے مطابق آئینی مقدمات کے لیے الہدہ آئینی عدالت کا قیام بھی حکومتی مساودے میں شامل ہے اس آئینی عدالت میں آرٹیکل 184، 185 اور 186 سے مطالق کیسز کی سامات ہوگی مجاوزہ ترمیم کے مطابق آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل بھی آئینی عدالت میں ہی سنی جائے گی ججز کا تقرر کرنے والی باڈی کی تشکیل نو بھی مجاوزہ آئینی ترمیم میں شامل ہے مجاوزہ ترمیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیدی کو یکشہ کر کے ایک نئی باڈی بنائے جائے گی مجاوزہ ترمیم کے مطابق آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور چار ججز کا تقرر یہی نئی باڈی کرے گی ہائی کوٹ کے ججز کا تباعت لے کا حکومتی اختیار بھی آئینی ترمیم بھی مساودے میں شامل ہے انحراف پر نائحلی کے آرٹیکل 63 میں ترمیم بھی حکومتی مساودے میں شامل ہے از خود نوٹس کی دفعہ 183 میں بھی ترمیم بھی مساودے میں شامل ہے اٹھاک ججز کے تقرر کی دفعہ 181 میں ترمیم بھی مساودے میں شامل ہے جبکہ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی شامل ہے بلوجستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر ایک یاسی کرنے کی تجویز بھی ترامیم کے مساوتے میں شامل ہے